بزن پنجاب دیو بیکھ رہے سارے درشکان پروگرام چرچہ دا مدو اس وقت تا جی پنجاب دی سیاست خوب چرچہ بچا ہے پنجاب دی ایڈ پوکیٹ جرنل نو لے کے خوب چرچہ ہے ایک دا جانا تے نمی دا اونا نال ہی بباد چرچہ بچنے تے بباد دا دے نال نال مکھ منتری دا بیان بی چرچہ بچنے جیٹے کہیں دے کہ نہیں ہن نمی اے جی بنو دکے ہی ہونگے پر ایس مسئلے دے اتے ایک چرچہ ہور چل رہی ہے کہ بند درباجیاں دے بچ دلی تے پنجاب دی کھڑک رہی ہے دلی ٹیم تے پنجاب ٹیم ام ہو سم بنے ہیں پر پگوانتو مان کہنے دے جی ہے کچھ نہیں اسی پرواہ رہاں تے کھٹے ہو کے چل دیں پر کیسہ چھ مجھ کچھ تو کریا اس پہلو تے بھی چرچہ کرا گیا تے چرچہ جیڈ پلس رکھیا دی او اس مسئلے نے بھی ایک ور پھر سوال کھڑا کی تا کہ کی دلی دب دبا بنا رہا ہے دلی تکے نال کچھ حاصل کرنا چاہوں دا پنجاب دے بچ راستی کنوینر نو پنجاب کنوینر کیوں لگنا پیا اے زیاں بھی چرچہ ماں تے چرچہ سپریم کورٹ دیا جو اس بیان دی اس ٹپنی دی اس بولنا دی جیڈی کہن دی کہ ہاں جیڈا اینا دی سنستہ اے ایڈی اس نو جو چھوٹ ہے وہ منجور ہے یوں کہ اس دا ادکار کھیت رہے سو سپریم کورٹ دے بول قانونی اس دائرے چھوٹ رہے کے جیڈی اس سنستہ دے ادکار بند دینے ایڈی دے جو ادکار بند دینے پر کی ایڈی دی دور پر تو سرکاراں کر رہی ہیں یہ بھی چرچہ ہے سو سارے پہلوں سے چرچہ کرنے چرچہ کرنے شکریہ دی پک جی سارے درشکانہ بھی سواگر پا جی میں تا جے دونے معاملے دو ایک پاسے سرکھیادہ معاملہ تے دوسرے پاسے ساڑے جڑا پنجاب دے چیپ سی گئے سو ایک پاسے ایڈی نو ایڈبوکٹ جنرل دا معاملہ تے دوسرے پاسے جیڈ پلس رکھیا دا معاملہ دو اے بکھو بکھ معاملے نے پر دو آن دا تورا پنجاب دی ٹیم تے دلی دی ٹیم تے دو آن چکرہ دیا خبران آرہی ہیں جدو کہ پا گوانتمان کہہ رہے ہیں جی ہاں کچھ نہیں ہیں پا گوانتمان ہوراں نے پھر گل کہی ہے کہ کوئی الزام لا رہی ہے جہاں کچھ جتھے بندیاں خاص طور سے سیخ جتھے بندیاں اطراز کر رہی ہیں ہوراں صاحب نوں کتھے انصاف ملنا خاص طور سے گرن صاحب جی دی بے عدبیر انصاف کتھے ملنا جیڑے سیندر وکیل رہن دیا انہ سارے معاملے آدے وے چلا گیا پک پوری سوچھی ہے کہ ہوراں کے حساب بارے بھی انہوں نے جننے کوئی کیس جیڑے لڑے جیڑے کافی معاملے دھن دے بھی ہے جیڑے چھنا نے مجاب گومبٹ نوں ہی شکست دیتی ہے سارے جیڑے آدے اس طرح نے ویبادگرس رہے ہیں جیڑے ویچھے ڈیرہ ساتھ بھی ہے جیڑا گڑاگاؤں والی حنسہ پنچکولی حنسہ والی حنسہ اسیئرہ معاملہ بھی ہے ہورتہ ہور سیمر جی سنگھ بیانس دا جیڑا بکیل بھی ہوئی ہے جیڑا انہوں نے یہ پڑا کیس ہے سجندر بگے دے بھی ہے سجندر بگے دے بھی ہے پھر کچھ معاملے ہور بھی اس نہ دہا گیا ہے اس کر کے سوال اٹھنے لازمی ہے وکری گل دیا کہ یہ سرکار دا فیصلہ ہے پر سرکار تے جیڑے سوال اٹھ رہے ہیں لوجیکلی جی انہوں نے اسی دیکھئے سچ مچھ ایک بڑی حاصل ہی نہیں سٹیتھی بنے گی بھی کل تک جیس مانجوگا عدالت دے ویچھ اس سرکار دے خلاف اپنے لوجیک اپنے ترک اپنے ایویڈنس لے کے کھڑے سی اپنے ہی ترکاں اپنے ہی ایویڈنس نو سرکار بھلوں اسی کیس دے بیچے کتنا کٹنگے لازمی طور سے سوال تا ہے پیدا ہوندہ عام طور سے کچھ بندے ایک کہن دے دیکھو جیڑے وکیل ہوندے ہیں سیندر وکیل خاص دیتے ہیں پروفیشنل نے انہوں کو جیڑا بھی کیس آیا تھے انہوں نے پروفیشنلی اس کیسوں لاننا تھے ایڈوکیٹ جنرل بن جانا انہوں نے اٹھایا جانا چاہیے تھے پر بیسیکلی سوال یہ ہے اصل کوئی معاملہ تو ہوئے جیڑے چو معاملہ جیس سرکار ناؤر جی ہوئے جیس کیس چو نہ انوالب ہوں ڈی جی بی سمیس ہے نہیں پرس کچھ ناشو بی جی سینگلہ انہوں نے بکیل نہیں بلو جیڑے کروپشن دے کیس بھی ہیں انہوں نے بچوانو دیل رائی ہو سرکار بلو کہ انہوں نے ساری چیز کٹن گے اے لگ دا کہ انہوں نے یاد آگے رام جیٹ ملانی سینگر موسٹ ساڑے وکیل رہے انہوں نے بہت ایڈے کیسز ایڈے ایڈا دے پھڑے ویباد کرسٹ کیسز انہوں نے انہوں نے اپنا قانون منتری بنا لیا سی بعد بچے بھی قانون منتری بن کے بھی انہوں نے سرکار دے خلاف ہی کچھ نہ کچھ ایڈا دا کیتا اے لگا جائے گی کیونکہ پہلا بھی ایڈوکیٹ جنرل جیڑے ساڑے چندی سرکار بلے جیڑے انہوں نے چار ایڈوکیٹ جنرل جیڑی ہے لڑی کے تے ادھے تا نہیں چل پی وہ ہی پستانی ہو گیا پھر فارق کی ہویا کیوں نہیں مطلب اسلاح مشروع کرکہ ساری چیزیں کیتے ہیں جاندی ہیں پہلی غلطہ اے وڈا سوال ہے کہ جیڑے پہلے ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے نرازگی کیا ہے وہ جیڑی ساڑے کو خبر ہے کہ وہ نراز سکے نراز کیوں سی جیڑی تو اسے ڈلی 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 کہنے ہے وہ بھی اٹھے گئے کہہ گیا ہے کہ کوئی معاملے جیدہ خاص طور دے ہوتے ایڈی اسی تصدیق نہیں کردے صلة ڈلی ڈلیše ڈلی ڈلی range کیتے ہیں اس لیے مacje ٹک پہلی گیا یہ ڈلی ڈلیوں نے Editor seeded الله ہویا اسے ڈلی ایڈی ڈری دنیا ہے تو تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے دل ایک تین لائن دہ رضائن ہے تو انہوں نے انہوں نے ایک تین جانے آنواد کیا ہوتا ہے پہنٹ ماں نے ان کے جڑی والدی راگ پہ چڑھا ہنا ہے تو انہوں نے انیواری ٹھیکی تو کام چاہی ہے اصلاعی مالکہ بنا پڑھا ہے تو انہوں نے کہا کہ تینے میرے دعا بناؤں دے تو یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے اور مسلا ہے ابھی دیکھنا پہے گا کہ آمادی پارٹی لیگل ٹیم سرکار دی گئی لیگل ٹیم میں ورک میں کر دیا کیونکہ مسئلے بہت بڑی پدر پیدا ہو گئے خاص طورتے قانونی نکتہ نظر تو سرکار دا پاک کافی کمزور ہے کمزور پاک نوں کی ونود کا حساب انہوں مضبوطی والے لے کے جاندے ہیں سوال اٹھنے لازمی رہن گے دودھا سیکیورٹی آنا ایشو ہے اور اچپا میں پجاب پولیس نے انہوں ڈنائی کیتا ہے پجاب پولیس نے کہا کہ نئی اتنا نکال نہیں پر سکوال سو خیر آہورا نے پرداب سو باجوہ جا کانگس پارٹی دی لیڈیشپ نے جیڑی دستہ بھی دکھائی ہے او دے بچ پہلے نمبر تے جیڑی زیڈ پلس سیکیورٹی جیڑی ہے او روین کیجری والوں نے کولم دے بچ اگے جا کے لکھایا ہے کنویندر آم آدھی پارٹی پنجاب اور دیکھو جیڑا آم آدھی پارٹی دے سٹرکچر ہے او دے سٹرکچر دے مطابق آم آدھی پارٹی دے ایک کو کنوینر نے جیڑے آل انڈیا دے کنوینر نے وہ ہے گیا نیشنل کنوینر نے جیڑی سٹیٹس ہے گیاں او دے کنوینر نہیں ہے گیا او دے پریزیڈنٹ ہے شروع دے بچ آم آدھی پارٹی دے کنوینر رائشی سٹیٹس سے بچ پنجاب دے بچے آم آدھی پارٹی دے ہیڈ کون نے پاکو انتمان نے پامیو ٹیو منسٹر بن گئے نے پر پنجاب دے پریزیڈنٹ بھی نے کی انہا نے اپنا جیڑا سٹرکچر نو پانگ کر دیتا ہے کیوں پانگ قدوں کی تا او دا پتہ ہی نہیں کسے انہوں لگا جہاں ایک آل ہے کہ صرف تے صرف تسی پجاب چیزیں انٹر کرنا تو بھی پجاب سرکار سنوز زیڈ پلس سیکیورٹی روی ایڈا انتظام کرنواستے تسی اپنی قدر کٹا یہاں پہ کر دی تسی نیشنل کنونینر تو سٹیٹ کنونینر بن گئے وہ بھی پنجاب دے اے سوال کانگرس پارٹی اٹھا رہی ہے وکھری گالے پنجاب لوگ اس نے انہوں دنائی کیتا پر منو اے لگ دا ہے کہ اے درست اپروچ نہیں ہے کیونکہ ایزے چیف منسٹر دلی دیو اردن کیجریبال کو پہلے سیکیورٹی آگیا ہے پھر دوجی گالیا ہے کہ انتر سرکار بلوں بھی انہوں نے زیڈ پلس سیکیورٹی جیتی گئی ہے سیکیورٹی چاہی دیا ہے پارٹی دانا عام آدمی پارٹی ہے سیکیورٹی جیتی ہے وی آئی پی تو بھی اوپر وی بی آئی پی آنی چاہی دیا ہے یہ کتنا کتنا توک لے ہیں یہ کسے مکہ منتری نے پنجاب آنا کسے بھی صبح دنیا آنا اور پنجاب سرکار نے سرکھالے کوئی لونی آچا ہے جیڈ چاہے جیڈ پلس چاہے بائی وہ کوئی حرج نہیں دوسرا ہے دا پہلو تو اسی کنوینر نہ کہہ رہا ہوں کیے صرف سیکیورٹی لینڈ نے کنوینر پنجاب کنوینر لکھیا جہاں پنجاب دے ایم میلے دے کنٹرول رکھن لی لکھیا میں یہ جانا نہ چاہنا کیونکہ پنجاب دے بچے پا گوان تمہار پردان نے کیے پارٹی دے سب دان دے انسار پردان نے جہاں علانے ہوئے پردان نے کیونکہ سب دان سٹرکچر ہونا دا کنوینر رڑائی ہے سو اس حوالے ناڑ پنجاب دے ہونے ہولی سولی آمدویں پارٹی دے مالک عربین کیزی رہے ہیں جہاں دستہ بیج صحیح ہے جہاں حوالہ دیتا جا رہا ہے وہ کہندے ہیں عدالت چھ پیش کیتا ہوتھو کوپی گڑھائی ہے بلکل کوپی گڑھائی گئی ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ جہ تسی آل انڈیا دے کنوینر رو پھر تا تسی ساری پارٹی دے پہلے مالک کو جب آپ کیا ہوتی ہے پھر تسی بھی کنوینر ہونے کی ضرورت ہے کنوینر ہی کم کر دا سنے پارٹی تو ہولٹی ہے پارٹی بھی تو ہولٹی ہے کہ پارٹی دے پہلے چھوڑکو ہے بھی ہے نہیں ساری مالک ساری انہوں نے مزینا سارے کچھ جلنا ہے پھر تو ہنو یہ کی ضرورت پہلے گئے جہاں پھر پنجاب پولیس جی کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی گال نہیں ہے کی زیئی پلس سکیورٹی سیکیورٹی دے انتظام کرنے ہوں دے ہیں اور میں تھا ہران ہونا بھی سیکیورٹی کے ایشو دے اتھے بھی کئی باری میں جو لیسٹ پڑی میں تھا بڑا ہران رہ گیا کہ اتھے کچھ اتنا لوگ ہیں جیڑے پوکت رہنے بہت ڈیوڈے کیس سمیس سنینو بھی سیکیورٹی ہے ایون منندر جی سنگھ بیٹا ملو جیڑے پولیٹیکلی ان کے تے بھی نہیں ہیں صرف تے صرف انٹی ٹیررسٹ فرنٹ بنا کے وہ کچھ نہ کوئی اچھی بول دے یا ٹی بی چ سیکیورٹی ہے اس سیکیورٹی سے دیکھو سیدھو مجھ سے آ رہے دے معاملے چی جنو سی گل کر رہے دے ہیں سیکیورٹی نو کٹن دے نہ آتے تو سی بہت سارے ادھانے لوگ جیو رہا تو سیکیورٹی کٹا آ لی تے دوڑی دنے ادھانے ہاتھ سے بھی پڑے جان دے ہیں پر کچھ لوگ جیڑے ہیں وہ صرف تتیاں ٹھلیاں گلن کر کے اپنیاں سیکیورٹیوں بحال کر کے لگاتر چل دے رہے دے ہیں تو سارے ایک قسم دے جیدہ کہنے انہوں نے عام سیکیورٹی آلہ بھی یہ ہی ہے یہ بھی سرکاری جو آئی ہے دوڑی گلہ پار کے تے پہندہ پار سارا آم بندے تے پہندہ آم بندے تے پہندہ آم بندے تے پہندہ آم بندے راہی ہی جائے گی نا شوشیل جی پنجاب دے ایم میلے نیا فوٹو ماں اچھے اچھے طورتے شیئر کیتیاں جا رہی ہیں کہ آج ہی اربند کی جریوان لوگ میلے نا پہنچے سو کی ایسنو کچھ برودی تیرہاں ہمگاماں بنا رہے ہیں کہ یہ پریڈ ہو رہی ہے یہ شکتی پر ترسندہ کھیڑ چل رہا ہے کہ کیڑے راگب چڑھنا کھڑے نہیں کیڑے پاگوانتوانا کھڑے کی اندر یہی کھیڑ ہو گئی ہے شروع کیا جہاں لگ رہا ہے کہ کچھ کالوں پارٹی دو فار بھی ہو سکتیا ہے کوئی باگی سور بھی ہو سکتا ہے پر پاگوانتوانا رہاں نے آج کیونے دی بیٹکتو بات کیا کہ نہیں ساڑھا پروار ایک کا دیکھو تک کہنا بھی ہوں تھا دیکھو پر ایک کا ضرور ہے کہ جیڑے بان میں ایم ایلے ہے گئے ہو دے چلو تسی جیڑے منتری ہے انہوں نے سائٹ سے بھی راکھلو مکھ منترین بھی سائٹ سے راکھلو ماللو تسی داس گیارہاں جیڑے تیرہ پندرہ منتری بنا لے پندرہاں دے قریب جیڑے تین ہو رہاں لے برونے ہیں وہ تا ہے اسرکار دے بیچ بیٹھے انہوں نے اپنے ٹاک نا کام کرنا باقی جیڑے لوگ آئے ماللو جی ماللو کیوں وہ کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اکٹیویٹیز پندرہ دیتے ہیں چیو پارٹی سٹیکچر دے ویچ کہتے کہ بیسکری روال جیڑا ہونا با رہاں ہندا ہے اپنے حل کے لیابل تے بول دینے ہو دکھائی دینے منہوں لگ دا کیا کہ اے دی چھے جیڑی کہلتوزی کہہرے ہو اس قسم کی طرف بندی اور چپ چپٹے تھلے کچھ ہو رہا کام ہو رہا جڑایا منو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیس طرح انٹرڈکشن چکا لکیتی ہے کہ کھٹ پٹ دیاں خبران بھی آ رہی ہیں کھڑ کر رہی ہے آپ کو بچیو جیڈی باند کمرہ میٹنگ ہوئی ہے دلی دے ویچور آگا بچڑ رہا تھے اور ان کیجری والد پر انتماندی ہوئی ہے وہ دی میٹنگ دے جن تک جیڈے نہیں کیتے گئے منو یہ لگ رہا ہے ان فیوٹر جیڈا ہونوارا ہے جیس طرح یہ سیچویشنز ڈیویلپور رہی ہیں انتماندیاں تاکتا نو یہ سیمت کیتا گیا چار مینے بعد جاکے آ جڑے لوک سمپر کرے افسر ہے گیا انہوں جڑا منتریاں لائے جا سکے چار مینے بعد پہلی سرکار آئی ہے سرکار آئی ہے جیڈے پی آر ہوئے جیڈے آئے منتریاں انہوں نے ڈیوٹیاں لگ جاندیاں چار مینے بعد ہونو لگ گیا کیونکہ اس لوک سمپر کے بفاقتے بھی انڈیریکٹلی راگو چڑھا ہونا تھا قبضہ ہو چکا مرضی مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ساریاں چیزیں تکلیف تھا کہ جانا کیتے دے رہی ہیں وکھری گل ہے کہ تسی اپنی کیمنٹی میٹنگ تو باہر آکے کہیں سارا کچھ ٹھیک ہے جو تسی کہنے سارا کچھ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے کہنا پہ رہے ہیں کہنا پہ رہے ہیں اس کر کے مینوں یہ لگ رہے ہیں پر ہمیں دو ہیار چوبی تک تیڑا وڈا رسک نہیں اٹھا سکتے پر بڑی جلدی کچھ نہ کچھ سیچویشنز ایدن دی ڈیویلپ ہون گیاں کہ پہ وہ انتماع ہونا دے خلاف کچھ محول ایدن دا تیار کیتا جائے گا کچھ غلطیاں کروائیاں جان گیاں تے ایک جڑی ایک ویو جڑی ہے وہ اس ٹھانگ دے نال چلاؤن دی کوشش ہوئے گی تا جو یہ گلد آج بھی ہے کہ پہ وہ انتماع تو کچھ سام پہ آنی جا رہا اس کر کے کوئی ہو رو بھی اپتی چاہی رہا پر ایسے بل جندر کوروار کے لوگ جیڑے ہیں انہوں نال ڈا کے تیمپنیری سیچویشنز جیڑی ہیں ڈیویلپ کر کے دو چار مئی نوازتے تے پھر صدیت عورتی ایرون کیج ریوال جا راگب چڑھا راہی ایس سو بے نو سمبال لینے دی تیاری ہے تیاری ہے ہو سکنی پر دو زیادہ چوبی تک زیادہ رسکی ہے دو زیادہ چوبی تک بعد کھولے آمیں ہوئے گا یہ ہوئے گا تے ایدھر تو سی کہہ رہے ہوں کہ پا رہا کے کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے جنہوں تل ٹھیک نہیں ہے اکالی دل جی بھی کہنے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اکالی دل دی کور کمیٹی دی بیٹھے کن دیا اس بیٹھے کچھ چون داؤنہ دی رپورٹ بچاری جان دیا پر وہ کہنے بچار لیجی پر دس من ہی نکیس ہیں دیکھو انہوں سمجھ جانا چاہی دیا سی شرومنیا کالی دلنوں بھی انہا دی حالت آنوارے سمجھ دی بچار پتلی ہونی ہے جدو مانپریت اے آلی نے راشتر پتلی چون دا جڑا ووٹ پاند دا بائی کاٹ کی دا سی پر وہ دے بابجود بھی گل شاید نہ دیکھانے دی پی کہ توسی جے پرسیزر ہے تو آدھے ایک پرکیر ہے انہوں اس روپ دے میں چلونا چاہی دا سی روٹین دے وچے جدو تو آدھے اس طرح دی ایک کور کمیٹی دی میٹنگ اس تو بعد جڑی ایک چون دا کمیٹی دی رپورٹ دی جڑی گلت اسی کردے ہو وہ دے واستے پرسیزر سی بے توسی کو پہلا ریویو کمیٹی یا سبیخیا کمیٹی کو پیجنے سی پرسیزر پریم سنگھ چندو ماجرہ پہنچے نہیں وہ کہندے بھی اتھے جانا تھا چلو ٹھیک ہے کہ میں ایک نیجی پوگ سماغمتے بھی جانا سی اس کر کے میں نہیں جا سکیا پر اتھے صدی رپورٹ پیش کرنا کی مطلب ہے جیڑی کہا گیا کہ بیاری سو جا آئے بیاری سو جا آدھے بیاری سو جا مان لے پر جیڑی پرمکتا دے نال گل شاپی گئے کہ پردہ آنو بدلن دا کوئی پرساو نہیں ہے پریم سنگھ چندو ماجرہ پہنچے کیوں نہیں آئی پھر جا کے اور کمیٹی جانا ہے شرومری اکالی دل دے جڑی لیڈرشپ پر جڑی ایک پروار دے کوڑا ہے انہوں اندرخواہ تے چیلنج تا ہے بکری گل ہے کہ چونڈا کمیٹی نے آنہا لی مرضی دی رپورٹ تیار کر کے دے جاتی ہے ادھے تے اتراز ہو سکتے سی ریویو کمیٹی دے پرسیر پریم سنگھ چندو ماجرہ دے بیان تو اے ہی لگا ہے دوسرے پاس سے ایک بڑا معاملہ سامنے سے سپریم کورٹ تھا سپریم کورٹ ہو رہاں دی ٹپنی میں لگ دا کہ جڑی ای ڈی دی اجنسی ہے او ای ڈی دی اجنسی دی جو بدان بنے نے او دے انسار ہے کہ ای ڈی کوڑا آدھ کار ہے کوئی پرستہ چاری ہے او دے خلاف ریڈ مار سکتے ہیں گرفتار کر سکتے ہیں پچھ کچھ کر سکتے ہیں او دے کاربائی کر سکتے ہیں پر کیے کاربائی قانون دے تہتے ہو رہی ہے جہاں ای ڈی دی مطلب کے آڑ لے کے سرکار کچھ کر رہی ہے ایک چرچہ خوب چلی ہے خاص کر کے اس بیان توبا ٹپنی توبا دیکھو سپریم کورٹ نے جیسٹاں گناہ ساری گل کیا گلت انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے ایک کیا کہ انفورس میں ڈیریکٹریٹ ورگی جڑی جڑی ادارہ ہے گایا اونہوں اے دسڈہ ضروری ہے کہ ادار کی یا بیس کی ہے جیسے کسی ایکشن کر دیو جا گرفتاری بھی کر دیو تو اوہ بیس دسڈہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی پر اونہ اے نکیہ جا سکتے ہیں بھی گرفتاری نہیں پاسکتے جی وہ سمجھنے بھی اے دی ضرورت ہے گرفتاری دی تو اوہ بیس دس کے تسی انہوں گرفتار کر سکتے ہیں پر جیڑا تسی سوال اٹھا رہے ہو اوہ دیچہ سپریم کورٹ نہیں معاملہ ہے گا اوہ دیچہ سی ادھا گل کہہ رہے ہیں بھی اصل دے بیچے ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں گرفتاری دا بھی ادکار ہے گا پر کی صرف ورودیاں نو ہی گرفتار کر دا ادکار ہے ستا جو بیٹھے جیڑے ادھا دے بہت سارے کیسز ہے گیا اور لپٹے ہوئے ہیں یا ستا دے نال نال جیڑے چلنے والی لوگ ہیں انہوں دے خلاف یا پاڑا بدل کے اندرہ انہوں نے تیاری بھی ہے بہت سارے چلے ہوئی ہیں انہوں نے خلاف یادکار دی برتوں کے اندرہ ہیں پھر نال جیڑا بنو یہ لگنا ہے کہ اے تا نہیں کہ انہوں والے سامنے والے سامنے والے راہل گانی تے سونیا گانی چو کسی دے گرفتاری دے تیاری ہے یہ اس طرح کیا گیا کہ کل نو گرفتاری ہو بھی جان دی ہے پھر انہوں نے کول ایک لوجک ہوئے گا پھر سانتہ پارٹی سپریم کورٹ نے بھی کیا کہ سانتہ ایسے ہیرارتہ کیس ہے گئی ہے یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ دوزار چوووی تو پہلا ایس طرح محل کر دیتا جاوے کانگرس پارٹی جیڑی انہوں پوری ترہ نسٹھن کر دیتا جاوے ملو لڑن جوگی ہی نہ چڑیا جاوے کانگرس مکت پارٹ جیڑی ایک پوری پوری کونسپٹ جیڑی پارٹی انتہ پارٹی جیڑی چل رہی ہے انہوں ہور تیزی ہے جنرال ملنی ہے پر نال جیار سوال بھی اٹھنگے ساڑے تو اڈیار کے لوگ جرور سوال اٹھونگے بی جی پجاب دے والدے نہ کرنا ہوئے انفورس میں ڈیریکٹر ریٹ دی کاروائی ران اندر سنگ تے کیوں نہیں ہو رہی جیڑی کیپٹر مرینڈر دے بیٹے ہیں انہوں نے اٹھتے بھی کیس ہے بہت سارے کیسز بھی ہیں جیڑی چلے گئے جیڑی چلے گئے جیڑی چلے گئے مکھ منتری بنایا گیا توالے کول جیڑی لوگ آ جاندے جیڑی کارے چٹے ہندے چلے جاندے ہیں توالے کولے جادو دی سوال آنس بنے جاندے ہیں سو اے ماملہ سپریم کورٹ بلو اے ٹھیک کیا گیا ادکار ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹر ریٹ دا او ادکار نو چلے نہیں کیتا جا سکتا پر او ادکار دی برتوں کیتے ہو رہی ہیں اندران دے ٹائم چکیں دے انکم ٹیکس سی ٹی بی آئی اے نو خوب برتے جاندہ سی رجیو دے دور چو بھی پھر اے ناڑے دور دے بجتا کہیں دے ساری چون کمیشن میں ایک کی کارنا ہے کہ جڑیاں تیرا اجاد ہو کے کام کرنا چاہی دے جنرل سنستامانو انہاں انہاں اددہ توتے کیوں بنایا جاندے ہیں یہ تو ڈاکٹر منورسنگ دے اے ہی ویرودی ترچسے کے پاس گئندہ پارٹی اے ہی کہہ دے ہون دے سی سی گئی سرکاری تو ہوتا ہے تے ہون دے تو بھی اگے باد کے اندری ایجنسیاں جڑیاں انہاں نو مسچوز کیتا جا رہا ستیتھیاں جڑیاں تو اسی شریمتی اندرہ غلی ذکر کیتا انہاں نے جو کیتا اعلانیاں کیتا ایتھ ہونے جو کچھ ہو رہا آنا اعلانیاں ہو رہا ہے وہ ہی ہے کیونکہ جدو تسی دیکھو اعلان کر دیو تے سامنے جڑا انہاں پتہ لگندہ انہاں حملہ کتنا کرنا ہے تو اس حملے رہا مقابلہ کر دیو تیار ہوندے ہیں ہونتا ہے چینتے باج پہ یڑی گال ہوندیا پتہ نہیں کڑے کڑے کی ہو جاناں ملو ہونتا ہے لفظ تو ایک شبد تو بھی ڈر لگ دیا ملو ستا نو جدہ ڈر لگ دیا چراسی سال دے ورورہ راوارگے کبھی جڑے جڑے جیلہ سوٹے ہوئے جبیر احمد برگا پترکار ہو دیو زمانت نہیں پارلی مردے ویچ راجصہ ویچ انہی راجصہ دے ویچ انہی راجصہ ویچ انہی سنجے سنجے سننگو بھی سنجے کیتا گیا ملو پہلے دن انہی راجصہ سنجے سنجے کرتا گیا سنجے 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 منٹ سنجے پچھگیس ہوئی ٹریک کانگرس اپنا مرچ شانتی مارچ کر رہے سی سنے راہل گاندی تیو بچے وہ جڑے کھڑکے ساو ہے گیا انہاں سارے آنوں بساں دے بیچ بٹھا کے حراست میں چلے لے گیا دوڑھے دینے بیدیاں ہویا سو اے نہاں تو سی پارلیمنٹ شکل کرنے یا نہاں پارلیمنٹ باہر بولنے دینا دو ہی طریقے ہوندے یا اوپوزیشن دے کور جا لوکاں کو لڑنے ایک ایکسٹر پارلیمنٹی سٹرگل ہوندہ پارلیمنٹی سٹرگل ہوندہ پارلیمنٹی سٹرگل دا مطلب ہے کہ واقع ویدیاں دے نارب اسی پارلیمنٹ دے جا ہی اسمبلیاں دے ویچ اپنی قادل رکھنی ہیں پر پارلیمنٹ اسی پر اسمبلیاں دے ویچ موڈ بارت بھی نہیں رکھ سکتے ویچ مرد بھر سکتے ویچ مرد بھی نہیں بیٹھ سکتے تیجہ تکھتیاں لہرونیا ہوا یا آتامی تو ان اسے سمیڈ کر دیتا جائے گا پارلیمنٹ تو باہر جڑا ہے تو اسی مارچ بھی نہیں کر سکتے امن پوروک شانتی پوروک مارچ بھی نہیں کر سکتے پھر بولنا کتھے ہیں ان اعلانی ایمرجنسی جنہوں سے کہنے ہیں ان ڈیکریڈ ایمرجنسی تو دیش جڑایا ان ڈیکریڈ ایمرجنسی تو دکھائی دے رہا ہے تو اتحاس تو سبک نہیں سکھے جارے پاردے اتحاس تو سبک سکھنے زیر ہو رہتا ہے دنیا دے اتحاس تب پر یہاں پہاں ستھائی ہے ستھائی نہیں ہوئی پاکستان ساڑھا گوان تے بیچے راہنی شریلنکا تا جو حال ہوا ایسی دیکھا ہے کٹبر جیڑایا پانچ جانے ساڑا ساملیا شریلنکا تے دیش شڑکے پنشا پہ رہا ہے سو بلکل اس سیتیو صاف ہے کہ کدھے بھی کرسی چرجیوی نہیں ہوندی سو اس لئے کدھے بھی ستھائی نہیں ہوندی سو ایس پلیکھیاں جو نکل کے ایسی تے گوھر کرن دی بھی لوڑا کے لگا تار جے کرتا اسی ادھا اپنیاں تاکتا نو دربرتوں کروں گے تا دیکھنا ایک دن ریاکشن بھی چلنا پائے گا سو دا اثر بھی چلنا پائے گا سو اس لئے کہ اندر سرکار نو جان سبین سرکارا نو لوک رائے لوک مت لوکاں دی فکر مندین تیاراں چراک کے فینسلے کرنے چاہیے دینے جے کرتا کاشا ہی ہوئے گی تا اوزدہ پھر تونوں آونا دینا چاہیے ہر جانا بھی بہتنا بھی اس لئے فکر مندین لیں خبران دیا نے سو نو لے کے بھی حاضر ہونے پھر پڑتا ہوں گے نمی مہمانان اور نمی بشین اور تیو بیگ درو بیزن پنجاب ٹیویں ہر قدم توہار دین آگے میر بات شکری